ملتان شہر میں ہفتہ وار مکمل لوگ ٹاؤن کا پہلا روز حکومت کی جانب سے آج کے دن تمام تجارت سرگرمیوں پر پابندی آئے شہر کی مارکیرز بند رکھنے کے کاما جاری کر دیئے گئے جبکہ ملتان شہر کی پیشتر مارکیرز آج بند رہیں گی بات کریں گے ابراہیم خان سے ابراہیم کہیے گا پہلا روز ہے کیا صورتحال ہے مارکیرز کی جبکل کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے پیشتر نظر حکومت پنجاب کی جانب سے ملتان سمید پنجاب کے دیگر ازلا میں ہفتہ وار دو دن مکمل لوگ ڈاؤن کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے آج جمعہ کا دن ہے ملتان شہر میں پہلا روز ہے مکمل ہفتہ وار لوگ ڈاؤن اور اگر میرا کیمرہ میں نبد الرحمان آپ کو دکھا سکے تو اس وقت میں موجود ہوں ملتان کی کینٹ مارکیٹ میں اور یہاں پہ تمام تجارتی سرگرمیاں بند ہیں تمام دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں مارکیٹ پوری کی پوری بند پڑی ہے اس کے ساتھ شہر کی دیگر مارکیٹس حسینہ گئی مارکیٹ گلشن مارکیٹ گلگشت مارکیٹ انتازہ باد مارکیٹ ڈبل پھارٹک مارکیٹ ساری مارکیٹس ہیں وہ آج کے دن بند ہوئی بھی ہیں تمام تجارتی سرگرمیوں پر جبکہ اگر ہم ریسٹرنٹس کے حوالے سے بات کریں تو ریسٹرنٹس میں بھی انڈور اور آؤٹڈور دونوں پر ہی پابندی ہے صرف ٹیک اوے کا جہاں وہ دیے گئے ہیں احکامات مزید اگر ہم سپورٹس کے گراؤنٹس کے حالے سے بات کریں تو سپورٹس کی گراؤنٹس پر بھی جو ہے وہ پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ کرونا وائرس کی جو یہ چوتھی لہر ہے جس کو ڈیلٹا وائرس بھی کہا جا رہا ہے یہ کافی زیادہ خطرناک بن کے جہاں وہ سامنے آ رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی ملتان شہر منشتر اسپطال میں چار لوگ اپنی جان کی بازیہار بیٹھے ہیں صرف اسی ڈیلٹا وائرس کے وجہ سے مزید ڈاکٹرس صرف سے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ایسو پیس کا لازمی خیال رکھیں تاکہ یہ جو کرونا وائرس کی چوتھی لہر ہے جو کافی خطرناک ہے یہ مزید نا پڑھت ہے ابراہیم خان آپ کا شکریہ ملتان ہی کی طرح بھاوت پور بھی کرونا کی پابندیوں کے باعث تاجروں سمیت عام مزدور بھی مشکلات کا شکار ہیں تفصیلہ زوانگی اثر لاشوار سے اثر کہی گا کیا مسائل ہیں ان کے آپ بالکل جی اسے والے سے بات کرتے ہیں کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں کچھ کاروباری طبقے کے لوگ ہیں کچھ جو رکشے والے لوگ ہیں جو عام مزدور طبقہ ہیں ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے اس سوالے سے سر بتائیے گا لاک ٹان سے چھوٹے کاروبار مختلف چیزیں جو ہیں وہ دکانیں مارکیٹس بند ہوئی ہیں کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اور کیا لگتا ہے کہ اس سے مزید چلنا چاہیے آگے نہیں سر بلکل نہیں چلنا چاہیے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے قریب عوام کا بعض کا جو دو تین سو دھیاڑی والے لوگ ہیں ان پر کیا ایک تو تین سو روپے میں آتا ہی کچھ نہیں ہے آج کل کے دور میں جس کی دائی تین سو روپے دھیاڑی ہوگی اس میں بھی اگر لوگڈان یہ لوگ کر دیتے ہیں مزدور بیٹھے میں یا کاسمیٹکیز دکان ہے یہ بزار بند ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح چلے گا تو یہ جو ہے کس طرح چلے گا کیا بکھین دے بے کی جرح لگڈان ہے کوئی اثر پینہ پہ کوئی مسئلہ ہے سر بہن سر پینہ پہ ساری روزکاری ہے کہنا سارا دین پریشان تھی 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 شام کو بھیلے پھر پھر تھی گھار والوے نے شام کو تن بیائی گھار دا روزی دی پریشانی چھوٹے جو خاص طور پر چھوٹا کاروباری طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کہ لاکڈان سے ان کی جو تھوڑی بہت دھیاڑی لگتی تھی وہ بھی بند ہے اور اب مجبور ہیں کہ گھر والوں کو جا کے کیا جواب دیں چھوٹی بڑی مارکیٹس کو بند کر دیا گیا ہے اثر آپ کا شکریہ دیگر شہروں کی طرح رحیم جار خان میں بھی آج اور کل کے دن شاپنگ مالز دکانیں مارکیٹس بند رہیں گی مزید بات کرنے کے ہمارے نمائندہ آمیر بھٹی سے آمیر تفصیلا بتائے گا رہیم ارخہ میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کو کنٹرول کرنے کے حوال سے سمارٹ لاکڈاؤن کا سسلہ جاری ہے ہفتے میں جمعہ اور ہفتے کے روز دو دن یہاں پہ رہیم ارخہ میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا جاتا ہے آج ہفتے کا پہلا یعنی فرائیڈے کا دن ہے اور آج کی دن رہیم ارخہ کی جو مارڈل ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو صادق بزار جس میں ہم موجود ہیں جامعہ قدرہ مارکیٹ ہے شاہی بزار ہے بانو مارکیٹ ہے پھول مارکیٹس ہے ریلوے مارکیٹ ہے بیل جیم چالگ ساتھ سکول بزار سمید دیگر جو رہیم ارخہ کی مصروف مارکیٹس ہیں دکانیں ہیں اور شاپنگ مالز ہیں وہ باند ہیں اور وہاں پہ جو ہے پولیس کی جانب سے گشت کرنے کا ایک سران ہے ان کی جانب سے ویزٹ کرنے کا ایک سران بھی جاری ہے تو دوسری جانب جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے شامل شاپ سمید دیگر جو دکانیں ہوتی ہیں وہ ایس او پیس کے ساتھ اوپن اور وہاں پہ جو ایک سلسلہ شہروں کی خرید و فروغ کا ایس او پیس کے تاتھ وہ جاری ہے اس کے حوال سے کر دیکھا جائے اندرونے ڈسٹک کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایمیرخہ میں وہ بھی جو مکمل طور پر بند ہے اور شہری جو ہے ٹرینوں کے ذریعے متبادل جو اپنی گاڑے ہیں ان پر سفر کر کے جو اپنے منزل کی جانب روانہ ہے تعلیم ادارے بھی کرونا ایس او پیس کے جو ہے عمل درامت یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے تعلیم ادارے کی بندش کا ایک سلسلہ بھی جاری اور زنی تظامے کی جانب سے بارہاں مرتبہ شہروں کو یہی میسیج دیا جا رہا ہے کہ ایس او پیس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں شہر گھر میں مارکٹس بند ہیں آمر بھٹی آپ کا شکریہ جو کہ ملتان بہاولپور اور رحیم یارحان کے برعکس مظفرگڑ کے تاجروں اور شہریوں نے لوگ ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے بات کریں گے آمر ڈوگر سے آمر کہیے گا تاجر کیا کہتے ہیں جی بالکل مظفرگڑ میں کرونا ایس او پیس کی پابندیاں تو ابھی تک نہیں لگائی گئی مگر جنوبی پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں ان میں دوبارہ جو وہ ایک ہفتے کے لئے سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا مظفرگڑ میں ٹرانسپورٹ جو مکمل طور پر بند ہے اور میریش کلب بھی بند ہے اس حوالے سے جو میریش کلب مالکان ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں ٹرانسپورٹرز کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں شہری اس حوالے سے کتنا پریشان ہیں اور لاکڈاون کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں مظفرگڑ کے مقامی تاجیر اور شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں اچھا مجھے بتائے کہ کیا صورت حال ہے یہ پھر لاکڈاون لگایا جا رہے گا یہ سکول بند کر دی ہیں انہوں نے میریش حال بند کر دی ہیں بچوں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں وہ رک گئی ہیں ادھر سے ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے گورمنٹ کو چاہیے یہ کھولیں اس کا مصبت صدے باپ کریں روزگار تو نا چھینے نا عوام کا حال بند کر دی ہیں حال والوں کا روزگار کیا ببرچی صحبان ہیں وہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں ان کا روزگار کیا سکول بند ہو گئے بچے کہاں پڑھیں گے جب سکول ہی بند ہو گئے کہاں جائیں گے وینگرے بند ہو گئے آنا جانا بند ہو گیا کہاں جائیں گے بچہ یہ بتائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آکرون ایسو پیس کی خلاف ورزیاں تاجروں کوئی اور شہریوں کی جانب سے کی جارہی ہیں تاجروں نے کوئی بازار میں لا عمل اپنایا ہے اس حوالے سے لا عمل تو بنایا ہوئے جو گاہ کاتے ہیں ہم انہیں مارکس بھی دیتے ہیں بتاتے ہیں اور سنیٹائزر کا بھی استعمال بتاتے ہیں ہم خود بتاتے ہیں لیکن گورمنٹ کا اس کے اوپر کوئی صد باپ نہیں ہے جب بلکل یہاں پر تاجروں کی جانب سے اور مقامی شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے لاک ڈاؤن کے فیصلے پر جو نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ جو معاشی مشکلات کا سامن